بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہم وافق رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹلیکچرل پاکیز ویڈیو سٹارٹ کرنے اس پہلے آپ سے گزار شیئر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن پر کلک کر دیں تک کہ نہیں آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اطلاع مل سکے دوستو آج کی جو ہماری ویڈیوز ہے اس میں میں ہم بات کریں گے ارتگل غازی کے سیزن ون کی خلاصی کی ہم میں سے کارپ سار لوگ ایسی ہیں جنہوں نے ابھی دکھ ارتگل غازی کی اپسوڈ بھی نہیں دیکھی ممکنے ان کو وقت نہ ملو یا پھر ان کی مصروفیات بہت زیادہ ہو لیکن وہ بھی خوش مند ہیں کہ ہم پتہ چلے کہ اس کی کہانی ہے کیا تو اس جو ویڈیوز ہے اس میں ہم بس اس کا جو سیزن ون ہے اس کو بیان کریں گے خلاصہ کی کہانی تھی کیا جو اس کی سیزن ون کا جو تقیبان سیمٹی فو یا سیمٹی فائی اپسیڈ تھی اس کی جو تھا خلاصہ وہ کیا تھا وہ آج ہم اس ویڈیوز میں بیان کریں گے تو ویڈیوز کینڈی اینڈ تک دیکھئی ہے اور ساتھ میں دوستوں کو سب شیئر بھی لازمی کریں بہت شکریہ دی کانیک شروعات ہوتی ہے اور غوظ ترک نسل کے کائی قبیلے کی حجرت کے منظر سے جب یہ قبیلہ منگولوں کے حملوں سے بچنے کے لیے دوران میں حجرت پراؤڈ ڈال ہوا تھا چار سو خیموں سے یہ عبادی اپنی نئی منظر کی تلاش میں تھی یہ تیری صدی کا زمانہ تھا کہت کے مشکل وقت سے گزرنے کے بعد وہ ایک بہتر جگہ کی طرف حیدرت کا عظم کرتے جہاں وہ نئی زندگی کا آغاز کر سکے شاہ سلمان کائی قبیلی کا سردار ہے شاہ سلمان کے چار بیٹے ہیں جن میں گلدواروں سارم اور ارتگل جس اب سے چھوٹے بیٹے ہے اس کا نام زولجان ہے سارم کو منگولوں نے پکڑ لیا تھا اور وہ لا پتہ ہیں اور اسے مردہ تصور کی جاتا ہے جس پر حائمہ خاتون یعنی شاہ سلمان کی بیوی کو یقین نہیں تھا اس کے دو بیٹے گلدوار اور ارتگل بہتی وفادار تھے اور جو قبائل کے امور تھے ان میں بھی حصہ لیتے تھے اس کے علاوہ قبائل امور میں برپول شرکت کے لیے جو زولجان کی جو تھی عمر وہ ابھی نہیں تھی شاہ سلمان کا ایک بیٹا ارتگل اکثر قریبی تین دوستوں باسمی دوحان اور تورگت اس کو نورگل کہتے ہیں اس کے ساتھ شکار پر جاتا ہے شکار کے دوران ان کا سامنے ایک ٹیمپلرز ہی ہوتا ہے جو تین قیدیوں کو لے کر جا رہے ہوتی ہیں ارتگل اور اس کے دوست ٹیمپلرز کو مار دیتے ہیں اور تینوں قیدیوں کو چھڑوا لیتے ہیں جن میں سے ایک خاتون بھی ہوتی ہے جس کا نام حلیمہ سلطان ہوتا ہے اور اس کے باپ کا نام شہزادہ نمان ہے اور اس کے بائی شہیر جو اس کی جانے بچا لیتے ہیں جن کو فانسی دی جاتی ہے ارتگل اور اس کے دوست ان بازیاب شدہ قیدیوں کی اصل شناخت کہ ان کا تعلق سلجوک کے سلطنت کی ایک عظیم کرانے سے ہے جانے بغیر ان کو اپنے قبیلے میں لے آتے ہیں ایک بار پھر پکڑے جانے کی خوف سے حلیمہ نے اہل خانہ کو ان کی اصل شناخت ظاہر نہ کرنے پر مجبور کیا ہوا ہے قبیلے میں حلیمہ اور اس کی اہل خانہ کی آمد سے قائق قبیلے کی نئی مشکلات آجاتی ہیں سلجوک سلطنت حلیمہ اور اس کی فیملی کو واپس نہ کرنے کی صورت میں جنگ کی دھمکی دیتی ہے اور ٹمپلرز نے قیدیوں کو بچانے کا بدلہ لیا اور نور گل کو قید کر لیا جو بعد ازاد کروالے جاتا ہے ان کی دھمکیوں کی وجہ سے کچھ خانہ بدوش افراد شاہ سلمان کو ان کی مسائل سے بچنے میں ناکس قیادت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اس گروہ کی بادامنی سلمان شاہ کے اموں بولے بائی کردو غلو کی خواہش کے باعث ہے کردو غلو کی خواہش شاہ سلمان کو ہٹانے اور قائق قبیلے کی سردار کی حیثیت سے اپنا منصر سبانہ ہے سلجان ہاتون یعنی شاہناز گل گلدوارہ کی بیوی حلیمہ اور اس کی فیمنی کے خلاف ہے زاوہ گوکچے ہاتون روشنی جس کو کہتے ہیں اور شاہینہ سے سرگوشی کرتی ہے بدامنی کو حل کرنے کی کوشش میں سلمان شاہ ارتغل کو اپنے بیٹے کے لیے ایک نیا مقام تلاش کرنے کے لیے مشن پر بیٹتا ہے خاص طور پر وہ ارتغل اور اس کے تین ساتھی کو امیر حلب العزیز سے مہدہ کرنے کے لیے حلب بیٹتا ہے جہاں ارتغل کو پتہ چلتا ہے کہ امیر حلب کے محل میں سلیبی مسلمانوں کو روب دھارے ہوئے کام کر رہے ہیں جو کہ اپنی چالوں سے ارتغل کو قید کروا دیتے ہیں لیکن وہ کچھ شیردنوں کی مزہ سے ازاد ہو جاتا ہے شیزادہ نمان اور اس کی بیٹی حلیمہ سلطان بھی حلب میں جاتے ہیں جہاں پر امیر حلب حلیمہ سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن حلیمہ سلطان این نکاح کے وقت انکار کر دیتی ہے بعد ازاں امیر حلب کو سچائی کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ ارتغل سے معذرت کر لیتے ہیں کردغلوں کی غداری سامنے آ جاتی ہے اور اس کی گردن ارتغل کی تلوار سے اڑا دے جاتی ہے جبکہ شہناز خاتون توبہ طائب ہو جاتی ہے یہاں پر پہلے سیزن لٹ ہے اس کی کہانی ختم ہوتی ہے امید ہے آپ کو یہ شارٹ سٹوری تھی یہ خلاص ہتا ہو ساری اپسائرز کا امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے تو کرنی لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں آپ کو بہت شکریہ